انکریز بلاگر ٹریفک اینڈ ارننگ کورس کی یہ تیسری ویڈیو ہے اور اس کے اندر ہم یہ بات سمجھے کی کوشش کریں گے کہ جب ہم نے ٹاپک سیلیکشن کر لی ہے ہم نے دیکھ لی ہے کہ ہم کمپیوٹر کورسز کے اوپر آرٹیکل لکھیں گے تو اب ہم گوگل کی مدد سے کیسے معلوم کریں گے کہ کمپیوٹر کورسز کے ریلیٹڈ لوگ گوگل کے اوپر کیا لکھ کے سرچ کرتے ہیں یعنی آج کس ویڈیو کے اندر ہم نے کمپیوٹر کورسز کے ریلیٹڈ جتنے بھی ٹیگ اور کی وارڈز ہیں جو گوگل کے اوپر لوگ لکھ کے سرچ کرتے ہیں ان کو ایک فائل کے اندر علیدہ کرنا ہے سیپریٹ کرنا ہے اور اس کے بعد نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ان کی وارڈ میں سے کونسا ایسا کی وارڈ ہے جس کے اوپر کمپیٹیشن لو ہے اور ٹریفک ہائی ہے تاکہ ہم اس کے اوپر آرٹیکل لکھ سکیں تو اگر آپ لوگ یہ کمپلیٹ کورس واج کرنا چاہتے ہیں اگر آپ نے پہلے والی ویڈیوز واج نہیں کی ہیں تو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے آپ لوگ اس کے اوپر کلک کر کے پہلے والی تمام تر ویڈیوز واج کر سکتے ہیں چلتے ہیں کمپیوٹر سکرین کے اوپر اور میں آپ لوگوں کو گوگل کی مدد سے لائیو چیک کر کے دکھاتا ہوں کہ ہم نے کمپیوٹر کورس کے ریلیٹڈ کیسے سرچ کرنا ہے کہ لوگ گوگل کے اوپر کیا لکھ کے سرچ کرتے ہیں اور جو لوگ گوگل کے اوپر لکھ کے سرچ کرتے ہیں اس کو ہم نے ایک سیپریٹ فائل کے اندر تیار کرنا ہے ایک سیپریٹ فائل بنانی ہے اور پھر اس سے ہم فردر آگے آرٹیکل لکھیں گے میں کمپیوٹر سکرین کے اوپر آگیا ہوں تفصیلات کی جانے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویشٹے کے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور سبسکرائب بٹن کے سامنے جو بیل آئیکن اس کو اوپر لازمی کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس پہنچ سکے بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیو ٹیپ کے اندر یہاں پہ میں نے گوگل اوپن کیا ہوا ہے اب گوگل کی مدد سے ہم نے معلوم کرنا ہے کہ لوگ کمپیوٹر کورسز کے ریلیٹڈ گوگل کے اوپر لکھ کے کیا سرچ کرتے ہیں یہ دیکھیں میں یہاں پہ لکھتا ہوں کمپیوٹر کورسز یہ دیکھیں جو ہی میں نے کمپیوٹر کورسز لکھا ہے تو یہاں پہ گوگل مجھے کچھ سجیشن دے رہا ہے جیسے کمپیوٹر کورسز لسٹ کمپیوٹر کورسز کمپیوٹر کورسز ان لاہور کراچی کمپیوٹر کورسز نیر می کمپیوٹر کورسز راول پنڈی اسلام آباد گجرہ والا کمپیوٹر کورسز آفٹر میٹرک یہ سارے وہ کی وارڈ ہیں جو لوگ گوگل کے اوپر لکھ کے سرچ کرتے ہیں اور یہ جو آپ کو گوگل سوجیشن دے رہے ان تمام سوجیشن کو آپ نے ایک فائل کے اندر نوٹ کرنا ہے اب کیسے ہیں ایک زیادہ دیتا ہوں یہ کمپیوٹر کورسز لسٹ ہے میں اس کے اوپر یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ اس کے ریلیٹڈ جتنے بھی ریزالٹ ہیں وہ سارے مجھے یہاں پہ مل جائیں گے لیکن آپ نے کیا کرنا ہے اس کو یہاں سے کرنا ہے کاؤپی اور کوئی ایکسل وارڈ کی کوئی فائل آپ ایک اوپن کر لیں اور اس کے اندر ہم نے اس کو کرنا ہے پیسٹ یہ جتنے بھی کی وارڈ ہوں گے اس طریقے سے ہم نے ان کی ایک فائل بنانی ہے اگین میں یہاں پہ بیک کے اوپر آتا ہوں اگین لکھتا ہوں کمپیوٹر کورسز یہ دیکھیں یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کمپیوٹر کورسز لسٹ ہے میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں اور یہ جو کی وارڈ ہے اس کو بھی میں یہاں پہ اپنی لسٹ کے اندر لے لیتا ہوں یہ دیکھیں کمپیوٹر کورسز لسٹ پہلے سے موجود ہے سوری تو میں اس کو کر دیتا ہوں دیلیٹ اور یہاں پہ میں اگین لکھتا ہوں کمپیوٹر کورسز یہ دیکھیں یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کمپیوٹر کورسز لسٹ آفٹر ٹویلتھ اور آفٹر ٹینتھ بھی ہے میں یہ سارے کاپی کر لیتا ہوں یہ دیکھیں کمپیوٹر کورسز لسٹ آفٹر ٹویلت اور یہاں پہ آفٹر ٹین بھی ہے یہ دیکھیں یہ آفٹر ٹین ہے میں اس کو بھی کافی کر لیتا ہوں یعنی آپ نے یہاں پہ گوگل سوجیشن کے اندر جتنے بھی کی وارڈ آتے ہیں کمپیوٹر کورسز کے ریلیٹڈ ان کو آپ نے علیدہ کرنا ہے یہ جب علیدہ کر لیں گے تو پھر نیکسٹ پروسیس شروع ہوگا اور آگے وہ چل کر میں آپ کو بتاؤں گا کمپیوٹر کورسز نیئر می اس کے اوپر کلک کرتا ہوں اور اس کو یہاں سے کافی کر کے میں یہاں پہ پیسٹ کر لیتا ہوں اگین میں یہاں پہ آتا ہوں اور اگین میں لکھتا ہوں کمپیوٹر کورسز اور یہاں پہ یہ دیکھیں آگے جگہ کے نام بتا رہا ہے ان لاہور ان کراچی ان راولپنڈی ان گجرہ والا مختلف یہاں پہ جگہ کے نام آ رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ کوئی ایک کی وارڈ اٹھا لینا ہے کیونکہ آپ جس علاقے میں رہتے ہیں اس علاقے کی مناسبت سے بھی آپ اس کی وارڈ کو تھوڑا سا چینج کر کے لکھ سکتے ہیں کمپیوٹر کورسز آپ اس جگہ کے لکھ سکتے ہیں جہاں پہ آپ رہتے ہیں اگزیمپل دیتا ہوں کمپیوٹر کورسز ان پشاور کمپیوٹر کورسز ان لشیرہ کمپیوٹر کورسز ان اٹک یہاں پہ کی وارڈ کو آپ چینج کر کے لکھ سکتے ہیں آپ کی کوئی اکیڈمی ہے اگر آپ کہیں پہ سکول کے اندر ٹیچنگ کرواتے ہیں تو اس طرح کے جو آرٹیکل ہیں وہ آپ کے لیے زیادہ بینیفیٹڈ ہو سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ آپ کے علاقے کا کوئی بندہ جب لکھے گا کمپیوٹر کورسز اور آگے لکھے گا اٹک راول پنڈی تو جہاں پہ آپ کا انسٹیوٹ موجود ہوگا وہ اس کے سامنے شو ہو جائے گا تو بارال یہ بعد میں میں آپ کو اس کو پر تفصیل سے بتاؤں گا یہاں پہ میں نے اس کیوارڈ کو بھی لکھ لی ہے کمپیوٹر کورسز راول پنڈی اب یہ جو کیوارڈ ہے اس کو میں تھوڑا سا تبدیل کرتا ہوں کمپیوٹر کورسز سرٹیفیکیٹ یہ دیکھیں یہاں پہ آپ دیکھیں اس نے اور سوجیشن ہمیں دے دی ہیں ساتھ سرٹیفیکیٹ کے حوالے سے بھی تو کیا کرتے ہیں کمپیوٹر کورسز سرٹیفیکیٹ آن لائن فری اس کے اوپر میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں اور اس کو میں یہاں پہ کاپی کر لیتا ہوں اور اگین یہاں پہ آ جاتے ہیں ابھی دیکھیں بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ کرنا کیا ہے کیوارڈ آپ نے لکھنا ہے آپ کا جو بھی مین کیوارڈ ہے گوگل کے اندر اور جو بھی آپ کو گوگل سوجیشن دیتا ہے اس سوجیشن کو آپ نے ایک فائل کے اندر سیو کر لینا ہے اور نیکسٹ ویڈیو کے اندر یہ جتنی بھی سوجیشنز ہیں ان کو ہم چیک کریں گے کہ کس کے اوپر کمپیٹیشن کم ہے کس کے اوپر ٹریفک زیادہ ہے اور کس کے اوپر ہمیں آرٹیکل لکھنا چاہیے اور کس کے اوپر نہیں لکھنا چاہیے نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم یہ چیز چیک کریں گے تو آج کی اس ویڈیو کے اندر اتنا ہی کہ گوگل کی مدد سے آپ لوگ کسی بھی کیوارڈ کے اوپر جو گوگل کی سوجیشنز ہیں ان کو کیسے چیک کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں دیجئے وسیم ابباس کو اجازت نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ